جائے کرا نگر کھڑے مہراج کا جائے کرا خواجے پیر مہراج کا جائے کرا بابی رہ پر چودری کا جائے کرا مرنڈا گدی کا جائے کرا ہیڈو گدی کا آج سنگت کو یہ سندیج دینا چاہتا ہوں دیکھو بابا جی کا دربار لگ رہا ہے بابا جی یہ دربار کے درسن کرو سبھی سنگت اور سنگت سے یہ بینتی ہے بھی آنے والی دیوالے کی سبھی کو سبکامنا ہے سبھی سنگت دیوالی پہ دربار میں جس کو بھی کوئی دکھت ہے سوڑی ہے پتھری ہے کینسر ہے باباسیر ہے کوئی بھی بماری ہے تو سنگت دیوالی پہ اپنا تاگہ بنوائے اور سنارے سے سنگی لے کے دیوالی پہ سنگی لے کے پہنچیں جس سے دیوالی پہ کیونکہ دیوالی اور ہوڑی پہ اور گرہینے میں جو سدھی اور پوجہ کی جاتی ہے بہت بڑی بات ہے دیوالی پہ بنا ہوا تاگہ اور دیوالی پہ بنا ہی سنگی آپ یہ دیکھو بھئی آپ کی منوکامنا بھی پورن ہوئے گی اور آپ کی سب کے دکھ سنکٹ بھی کٹیں گے اور سمسیہ کا حل ہوگا اور جو بھی بماری ہے اس کی ریپورٹ لے کے ہیں دیوالی پہ کیونکہ سال میں ایک بار تیار ہاتھ ہے اور دیوالی پہ ہی سبا کی جاتی ہے جس سے آپ کی جڑ کڑ جے گی بماری کی اور ریپورٹ لے کے ہیں پہلی ریپورٹر جاڑا کروائیں اور سنگی اور تاگہ بنوائیں اور جو کی سنگت نے پوچھا لینا ہے سنگت نے دربار میں آنا ہے کبھی بھی آگر ویروار کو نہیں آ سکتے بیچ میں آنا چاہتی ہے سنگت فون کر کے سنگت دربار میں آئے کوئی پرچی نہیں کرتی کوئی پیسان لیا جاتا دربار میں فری سیوہ ہے آج بابے ریپے چودری رامو گرو جی کرپا سے ویروار کو دربار میں ملے لگ رہے ہیں سنگت بہت آری ویروار کو دربار میں چوبیس تاریک کی چونکی ہے دین ہے سکروار اسی مینے کی نومبر کی چوبیس تاریک کی چونکی دین سکروار رات کو سبھی سنگت چونکی میں پہنچے اور اپنے دکھوں کا نیوارن کروائیں صرف کچھ نہیں کرنا سنگت نے ایک تو نو چونکی دربار کی برنی اور ویروار کو سوا کٹوڑی گھر سے کھیر بنا کے لانی ہے دو سگرٹ لے کے آنی ہے شام کو چھے بجے آرتی کا ٹیم بھوگ لگاؤ اور آئے ویروار جڑا کراؤ اور نو چونکی بھرو اور ایک سنگت کو سندیس ہو رہا ہے جو سنگت باغڑ سے آئی ہے اور یا سنگت چونکی چھوڑ دیتیا بیچ میں کوئی بھی مینے کی چونکی میس کرتے ہیں یا ویروار میس کرتے ہیں تو اس کا علاج سرو سے ہوگا ان کو سرو سے چونکی بھرنی پڑے گی سرو سے ویروار کو آنا پڑے گا یہ بابے رہ پہ چودری رامو گرو جی کے اوڑر ہے سنگت کو یہ سپیسل اوڑر دیے جاتے ہیں یہ بابے رہ پہ چودری جہاروید گوگا جی کی کرپا سے دوکھوں کا نیوارن آ رہا ہے تو میں سنگت کو یہی کہوں گا بے اپنی چونکی اور اپنے سنگت ویروار مت چھوڑیں نو چونکی تک لگتار دربار میں آئیں اور دوکھوں کا نیوارن کروائیں کچھ سنگت ایسی ہے جو چونکی چھوڑ کے گھر بیٹھی ہے کام بن گئے ہیں اور دربار میں نہیں آئی ہے تو ان کو دوبارے سے آنا پڑے گا کئی نہ کئی ارچن بھی سمائے جاتی ہے کیونکہ آپ کو بتایا جاروید گوگا جی اور بابا رہ پہ چودری اپنی سوکھوں نہ نہیں چھوڑتے آپ کو چونکی بڑھنے میں تو کوئی دکھت نہیں ہے صرف ویروار کو بھی کوئی آپ سے پیسہ نہیں لیا جاتا فری سیوہ ہے صرف سباکٹوری کھیر تو بنا گے لانی ہے بابے رہ پہ چودری کی اور دو سیگٹ چھوڑتے ہو اور اگر آپ بیروار چونکی چھوڑتے ہو پھر سورو سے لا جو گا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے خود سنگت ایسی ہے باغڑ جا کے گھر بیٹھ گئی ہے تو کام میں رکاور تب ہی آتی ہے ایک بار تو کام بن جاتے ہیں پر جو چونکی چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا نو چونکی پوری نہیں کری ہے تو بابا جی اس چیز کی باری پڑتی ہے اس چیز کی کشٹائی آتی ہے یا تو کام کو پورا کرو یا مت کرو تو جب آپ کو سرتی یہ بات بول دی ہے بابے رہ پہ چودری جی کی کرپا سے کرنے والے بابا جی ہیں بھی فری سیوہ ہے کوئی پیسہ نہیں لے لی دیا جاتا اور آپ کے دکھوں کا نوارن ہو رہا ہے کسی کے پیٹے میں پتری ہو گھرتے میں پتری ہو یا بابا سیر کی بماری ہو اور سوڑی ہو یا کینسر ہو یا کوئی بھی جیدہ جیدہ کھونہ بنتا ہو یا ماتا نکڑ رہی ہے سرید میں لرجی ہے کاروبار میں دکھت ہے کام میں دکھت ہے اور بندہ بہت کمائی کر رہا اور کام نہیں بن رہا پڑھائی کرنے کے بعد سٹڈی کرنے کے بعد فورن کنٹری کا ویجہ نہیں لگ رہا اور نوکری نہیں لگ رہی سرکاری تو میں یہی بولوں گا بھی ویر بار کو چھے بجے سواکٹوڑی کھیر سی گھٹ لے کے آئیں اور اپنا پچھا کڑوائیں اور آئے میندے کی نوچوں کی پوری بریں تو آپ کا ایک سو ایک پرسینٹ بابا جی کرپا سے گرنٹی شدہ کام ہوئے گا جرور ہوئے گا اگر آپ اس دربار میں بابا جی کے دربار میں سیوہ کروگے کیونکہ کافی بچے باہر چلے گئے ہیں سیوہ کر کر کے کافی بچوں کے کام بڑ گئے ہیں سیوہ کر کر کے کافی بچوں کی سرکاری نوکری لگی ہیں سیوہ کر کر کے تو میں ہی بولوں گا بھی اپنی اس دربار میں سیوہ لگائیں اور چونکی بریں اور ویر بار کو آئیں اور باہر کا اگر بیجا نہیں لگ رہا ہے تو اپنے پاسپورٹ کی کوپی پہلا پاسپورٹ لے کے آئیں اور اگر آپ سٹڈی بھی کر چکے ہیں تب بھی آپ کا بیجا نہیں لگ رہا اس کے باوجود بھی آپ کی سرکاری نوکری نہیں لگ رہی تو آپ دیئے نمبر پہ فون کر کے دربار میں آئے کوئی پرچے نکڑتی کوئی پیسن لیا جاتا ہے فری سیوہ ہے دربار میں کبھی سنگت کے کام بڑ رہے ہیں آپ کو آگے سے آگے بگتائی کے بارے میں اور دکھوں کے نمارن کے بارے میں آگے سے آگے آپ کو بتایا جائے گا جتنی ویڈیو کو شیئر لائک کروگے زیادہ سے زیادہ اتنا بڑیا ہے اور اگر کوئی گوگا جہارویر جی کو پوزہ کرتا ہے پوزہ کرنے کا کارنی یہی ہے بھی آئے سنڈے بابا جی کے نام کے ورط رکھیں آئے سنڈے اور بابا جی کا پرشاد بھوگ لگانا ہو صرف کچھ نہیں کرنا اپنے گھر پہ بیٹھ کے آٹے کی حلوہ بنانا ہے اور آٹے کی کڑھائی کا بھوگ لگانا ہے اور دو منطر کا اچارن کرنا ہے اوم نمنوں میں شیف گرو گو رکھنا جی آئے نمنوں میں عدیش 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 اوم جی جہارویر گوگا جی چھتری چوہان جی ماتا باشل کے لادلے سریل رانی کے سواگ کرامت کے دھنی چودہ سو کلا کو مان کر شیف گرو گو رکھنا جی کو مان کر اوم نمن شوائے یہ دو منطر کا اچارن کرنا ہے گھر پہ بیٹھ کے بابا جی کی فوٹو کے آگے جوت کو پرچند کر کے اور کڑھائی کا بھوگ لگا کے اگنی کے اوپر یہ آپ نے دو منطر کا اچارن کرنا ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو فورن کنٹری میں بیٹھے ہیں جن کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے پی آر نہیں لگ رہی ہے بابا جی کے دربار سے ایک ہزار بچہ فورن کنٹری جا چکا ہے اور کئیوں کی پی آر بھی لگ چکی ہے بابا جی کرپا سے اسٹریلیا ٹرانٹو کنیڈا نیویورک امریکہ سعودی عرب کلیت کافی بچے دربار میں اس دربار سے پہنچ چکے ہیں اور ان کے پی آر لگ گئے ہیں ویڈیو کول پہ ہی چونکی بڑھ رہے ہیں ان کی منوکامنا پوری ہوئی ہے اگر کسی کی نوکری نہیں لگ رہی صرف دربار میں سیوہ کرنی ہے آپ نے دیکھوئی اس دربار میں سیوہ کرنے سے کئیوں نے سوا دو مینے سے بھا کری کئیوں نے چھے مینے سے بھا کری سبوں کی دکھوں کے نواند ہوئے ہیں کام بنے ہیں یہ دربار سے ایم بیہ دربار سے کوئی کھالی نہیں گیا دیکھو بابا رہ پا چودری جنم جائے کا افتار ہے بہت تگڑی پاور کا مالک ہے اپنے کھونڈے کا مالک ہے اپنے چودری کی کا مالک ہے اپنی توریالی پگڑی کا مالک ہے تو میں سنگت کو یہی کہوں گا بھئی آپ کوئی بھی ویربار مت چھوڑے کوئی بھی چونکی مت چھوڑے جس سے آپ کو دوارہ چونکی ویربار برنا پڑے دوارہ ویربار آنا پڑے دوارہ چونکی کرنے پڑے تو میں یہ چونکا بھی آپ کے دکھوں کا نوارن آئے میں تو پربوں کوئی بھی کہتا ہوں اگر سنگت آج ہی اس دربار میں آج ہی سنگت آ رہی ہے بہت خوش ہوں میں ملے لگ رہے ہیں اور میرے رامو گرو جی کے بدولت ہے میں آج کہتا ہوں میرے گرو جی کے بدولت ہے بندے کو اپنے گرو کو نہیں بھولنا چاہیے کہتے ہیں جس کا کھائی ہے اس کا گنگائی ہے میں باب جہارویر گوگا جی کو چرنوں میں مستق کرتا ہوں اور اپنے گرو جی کے چرنوں میں مستق کرتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے آج ہی اس دربار میں ملے لگ رہے ہیں دکھ نوارن آلے ہیں تو سنگت سے یہی ہے اوڈر ادیس ہے بھی کوئی بھی سنگت اپنے ویروار چونکی مستق چھوڑے پورا اپنا علاج کرائیں پر اوپر ڈوکٹروں کے پاس بھی دو جاتے ہیں دکھے کھاتے ہیں جب باب جی آپ سے بینہ پیسہ لیے بینہ پرچی کٹے آپ کے دکھوں کا نوارن کر رہے ہیں تو آپ کو ویروار چونکی آنے میں ایک دکھت ہے اور دیوالی پہ بھی سنگت حاضر لگائے کیونکہ دوالی اور گرہین ہوڑی میں ایسی سیدھ کی جاتی ہے جس سے آپ نلہ تاگہ کار تاگہ منوائیں دربار میں سے اور آپ کے دکھوں کا نوارن ہوگا دوالی کو شام کو چھے بجے جھاڑا لگوائیں اور دیوالی پہ بھی سنگت پہنچے آنے ویروار چونکی چوبیس تارک کی ہے ایسی مننے کی رات کی چونکی ہے چوبیس تارک دن سکر وار رات کو سات بجے پہنچو بابا جی کی سواری ہے گی جو آپ کے من کی اچھا ہے جو بھی پوچھا لینا آپ کو پوچھا ملے گا اگر کسی کو بیر بار کو ملنا بیر بار کو مل سکتا ہے اگر بیچوں ملنا چاہتا ہے تو فون کر کے آئیں کیونکہ ریگولر رات کے جاگرن چر رہے ہیں دن میں ریشٹ کرنا ہوتا ہے شام کو آہ مل سکتے ہو دربار میں فون کر کے آئیں جی گروہ گرخنات جی مہارات جی بابا رہ پیچوزری کی جی مرینڈا گدی کی جی مرینڈا گدی کی عدیش 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 جی مرینڈا گدیش